ہاں یار ایک بہتی سیڈ نیوز بہتی ایک بھولی خبر جو ابھی ابھی مجھے سہری کر کے نماز عدا کرنے کے بعد بس لیٹے ہی تھا کہ کول آتی ہے نمبر سے آپی کی کول آتی ہے وہ ایک بہت اچھے انسان سعید بھائی ہمارے بہتی نیک انسان بہتی ہمبلی انسان اس جیسا شخص میں نے نہیں دیکھایا تو اس دنیا میں یقین کرے اتنے اچھے انسان تھے وہ کہ ان کی جو ہے نا ڈیٹ کی خبر مجھے آج ملی ہے تقریباً کافی دین ہو گئے چاہ پانگی دن ہو گئے تو ان کی وائف نے مجھے خبر دی ہے میں سعید بھائی کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تو میری ان سے فرس ٹائم ملاقات ہوئی تھی سعودی آریبیا میں تو وہ ایک ملاقات بھی ایسی دی کے اتفاق سے ملاقات ہوئی اور ان کو تھوڑا ایک مسئلہ تھا وہ ہلو ہو گیا تھا وہ تو ایک لمبی ڈیٹ ہے لے تو ان سے ابھی بھی میں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں تو بلکل میرے روم پر کھڑے ہو رہے ہیں کہ بلکل بھی یقین نہیں آیا مجھے جب آپ نے مجھے پال کر کے بتایا ان کے بارے میں کہ ان کا انتقال ہو گیا آج میں بتا رہا تھا کہ سعودی آریب میں جب فرس ٹائم ملاقات ہوئی تو میں بھی میں کراچی سے رہنے والا وہ بھی کراچی کے رہنے والے ایک الگ ہی بانڈ بن جاتا ہے جب باہر ممالک میں یا کہیں سعودی آریبی میں خاص طور پر اگر آپ کراچی مل جاتے تو اس کا ایک الگ ہی بانڈ ہو جاتا ہے تو ان سے ملاقات ہوئی بہت اچھی طریقے سے فرس ٹائم ان سے ملاقات ہوئی ایک اتفاق کے طور پر ملاقات ہوئی اور بہت عزت دی انہوں نے اتنی عزت دی اپنے گھر میں بٹھا کے انہوں نے چائے بتائی اور بڑا پیار دیا اور ان کی جو بائیت تھی آپ ہی جن کو میں آپ ہی کہہ رہا ہوں بہت ہی اچھی ہے بلکل ہے ایک بڑی بہنوں کی طرح اس سے ملے ہی وہ پوری فیملیک آپ ا سے کونٹی quadrant ہوا پدھت ہوا بہت ہی ایک بہت ہی کہتے ہیں کہ بیلکل پیاری صحول ہی بہت کہہ سعودیہ میں ملا وہتاں ملے بہت اچھے بہت بڑورٹ بنکتوں تام پھلاکات ہی رہی تو ان میں برا کی رہتی طور پر نے اپنی گھر میں آدام کی طور پر اگر میں آگتا ہے تو سعید بھائی بس ہمارے دیچ میں نہیں رہا بہت اچھے بہت نیک انسان تھا ابھی بھی وہ دن یاد آتا ہے کہ جب میں نے ان کو بتایا کہ میری وائف بھی آنے والی وہ باتچیت ہو گئی ایک تھوڑا ایک مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا تھا لیکن پھر میں نے ان کو بتایا کہ میری وائف آنے والی ہے اور سعودی آرابیہ وزٹ پہ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اپنی وائف کو لے کے آنا تو پھر جب میری وائف آئی تو اس کے چار پانچ ان کو میں نے ڈیڑھ بتا دی تھی ان کو ڈیڑھ بھی آتی تو ان کی وائف نے آپی نے کال کی اور کہنے لگی تو اپنی وائف کو لے کر آؤ لازمی لے کر آنا ہے پھر انہوں نے بہت زید کی یعنی کہ انہوں نے اتنی زید کینا تو ہمیں بالکل ہی ان کے دھر جانا پر کیونکہ اتنی محبت اتنے پیار سے وہ بلا رہے تھے تو میں وائف کو لے گئی گیا انہوں نے پھر وہی والی زردی جو مجھے فرس ٹائم دی تھی مجھ سے فرس ٹائم جس طرح وہ ملے تھے آفی اور صحیح بھائی پھر ہم ان کے ساتھ رات کا کھانا بھی کھا کر آئے تو وہی بتانے کے مقصد یہ کہ اتنے اچھے انسان اتنے نیک انسان اور آج مجھے صبح ہی پتا چلا کے ان کے انتقال ہو گیا بلکل ایک شوق لگا نا مجھے اور جو مجھے اتنی نین آری تھی بلکل نین اڑ گئی تو ان کے لئے بس دل سے دعا ہی نکل لیا تو ان کے لئے بس دعا نکل لیا دل سے اللہ پاک ان کی مقفیت فرمائیں ان کے درجات بلند فرمائیں اللہ پاک ان کی آگے کی منزل آسان پرمائیں کیونکہ ان اتنے نیک انسان تھے ہر کسی کے لئے میری ہمیں لوگ ڈان میں جب میں سعودیہ میں تھا وہ مجھے ہر دو تین دن کے بعد کال کرتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ بابو ابو بھی کرتے تھے بیٹا اس طرح چلو یہ حالات خراب ہیں کرونا میں گئی مہا نہیں تو بہت اچھی طریقے سمجھاتے تھے بڑے بھائیوں کی طرح بلکل یقین کرے ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی وہ نہیں رہے تو بلکل مجھے یقین نہیں آرہا کہ صحیح بھائی کا انتقال ہو گیا لیکن بس یہ دنیا ہے دنیا فانی ہے اور آج جو میں اس طرح کھڑا ہو کے ان کے بارے میں بتا رہا ہوں تو میں مجھے بہت بڑا شوق لگا ہے ابھی مجھے رسنٹلی پتا چلا تھا رمضان سے دو تین دن پتے کہ وہ پاکستان آنے دو مہنے ہو گئے تھا پاکستان لیکن مجھے رمضان سے دو تین دن پتے پہلے پتا چلا تو میں نے کہا یہ جاؤں گا میں لازمی جاؤں گا ان سے ملنے کے لئے بہت ان کی طبیت خرابتی کنڈیشن خرابتی لیکن شاید نسیم نیتہ ملنا تو میں نے سوچتا کہ جیسی کیونکہ رمضان میں تھوڑا شہول بھی بہت طرف ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں نے کہا جسی رمضان خطہ موانگے تو ہم سیکھ بہت سے ملنے جائیں گے اصل میں جب پتا چلا میں نے پتا جائے لیکن وہی بات ہے نسیم نیتہ ملنا ہے تو اگر رمضان نہیں ہوتا تو میں لازمی ان سے ملنے جا چکا ہوتا کیونکہ ان کی کارڈیشن کا پتا چلا تھا ان کے ڈائلیسز ہو رہا تھا اور جس دن انتقال سے ایک دن پہلے میری ان سے بات ہوئی ہے منڈے والی دن تو انہوں نے کہا کہ بات نہیں کر پا رہے تو افطار سے پہلے میں نے ان کو کال کی دی اور بات نہیں کر پا رہے تو کہتے ہیں بس بابو کل جو ہے نا ڈائلیسز ہے کل جانا ہے ڈائلیسز کے لیے مجھے نہیں پتا رہا کہ پیر منگل کی فجر کے بعد جو ہے نا انتقال ہوئے چار مجھے پانچ دیجئے آپ یہ ہی بتا رہی تو ایک بہت بڑا لوس بس ان سے مل نہیں سکا یہ جو ہے نا یار یہ کمید ہے گی بہت حسوس کے ساتھ تو میں ہاں سو دیا گا بہت آرہ رہا کہ ان سے جب مہاں سے مل کر آیا تو منی بھائی بھی وہ تاریخ کرنی دیں کہ اتنا رہے میں پیار دیا کون دیتا ہے آج کی دور وہ بھی بردیس میں بردیس میں کوئی کسی کو اپنا اتنا ٹائم نہیں دیتا ہے انہوں نے ان کے گھر گئے ہم چار پانچ منٹے وہاں بیٹھ کے آئے ان کے ساتھ کھانا کھا کے آئے وہ دیکھ اپنا اپنا جیسا فیل ہو آیا اور بلکل بھی کہیں سے بھی ایسا نہیں لگا کہ یار وہ غیر ہیں یا کچھ ہیں بلکل اپنے بھائیوں کی طرح اپنی بہنوں کی طرح بس آج جو ہے نا ان کے بارے میں اگر میں بات کر رہا ہوں تو سوچیں کتنے اچھے انسان ہوں گے کہ میں ابھی جو بات کر رہا ہوں میرا بھی دل جو ہے نا بہت زیادہ اپسیٹ ہے ایک بہت بڑا لوس ہے ان کی فیملی کے لئے کیونکہ بچے بھی بلکل چھوٹے ہیں سب سے بہت چھوٹا بیٹا ہی تھیری کلاس میں ہے بہت بڑا لوس ہے اللہ آپ کو سبر دیں کیونکہ سب سے بڑا لوس تو انہی لوگ ہے ان کی فیملی کا لوس ہے سب سے بڑا لوس ہے ان کی فیملی کا ہے لوس کبھی پڑا نہیں ہو سکتا ان کی فیملی کے لئے تو خاص طور پر جب بھی ان سے بات ہو تو کبھی ہم بیس منٹ پچیس منٹ سے پہلے ہم نے بات نہیں کی بیس پچیس منٹ جو ہے نا ہماری بات ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی اور لیکن اُس دن جے دن میری لاس ٹائم بات ہوئی ہے منڈے کو اُس دن مقتصر سی بات ہوئی ایک منٹ ہے ڈیو منٹ کی اور انہوں نے کہا بس کنڈیشن صحیح نہیں ان سے بولا بھی نہیں آ رہا تھا مجھے فیل ہو گیا کہ ان کی طبعہ صحیح نہیں ہے انشاءاللہ اللہ پاپ بھائی ان کی مخرد فرمائے اور ان کی مرد ترجاع گلے فرمائے آپ سب سے اپیل ہے کہ سعید بھائی کے لئے سعید بھائی کے لئے توا کھانے لازمی ان کے بچوں پھ لے اللہ پاپ ان کو صبر دے ان کی وائف کے لئے اللہ پاپ ان کو صبر دے اور بہت اچھے بہت نیک بہت نیک انسان تھے بہت ہمبری انسان تھے کبھی بھی میں نے ان کے موں سے جو ہے نا اتنی ہماری بات ہوتی تھی کبھی ان کے موں سے میں نے کسی کی برائی نہیں سنی کبھی کسی کے بارے میں برائی نہیں سوچا بہت کتنا کی اچھے انسان ہوتے ہیں اللہ پاہ بھی ان کو بہت جتنی بلا لیتے ہیں ان سے بہت ایک انسان تھے بہت اچھے انسان تھے وہ شاید اتنی زندگی لکھی ہوئی تھی وہی ہے کہ ہمارے بھی بات ایک مقتصر سی زندگی ہے جب ہمارا بھی بلاوہ آئے گا تو اسی طرح جانا ہوگا مجھے ساری باتیں یاد آنی ہیں جس طرح مجھے پال لڑتے تھے ہماری کافی دیر تر بھی سکشن ہوتی تھی بہت لمبی لمبی دسکشن ہوتی تھی اور ہمیشہ سمجھاتے تھے اور ابھی میں اگر اتنی بات کر رہا ہوں کہ اتنی بات کر رہا ہوں تو سوچیں کتنے نیک انسان ہوں گیا کہ جب سے مجھے پتا چلا میری نیندیں اڑ گئی منہ میں سہری کے بعد نماز کرنے کے بعد مجھے دو مہتے سکتا پھر آفیس آتا لیکن آن بلکل بھی نیندیں آئی مجھے جیسے مجھے پتا چلا آپ پیسے بھی کافی دیر بات ہوئی لیکن نیندیں ہو گئی ایک بڑا لوز کا سویا بھی نہیں جارے پاس آفیس آ گیا آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ ان کے لئے دعا کریں ہمبلی ہمبلی ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ آپ سب ان کے لئے دعا کریں بہت ساری دعا کریں ان کی مغفرت کے لئے دعا کریں اور میں سب سے اپیل کرتا ہوں پلیس 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 ان کے لئے مغفرت کی دعا فرمائیں سعید بھائی کے لئے اور اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور جتنی تقلیف میں تھے انشاءاللہ اللہ پاکنی مغفرت بھی ان کی فرما بھی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ مجھے لگتا ہے بلکل یقین ہے اللہ کی ذات سے بلی دیکھیں جتنی تقلیف میں تھے تو آگے ان کی منزل بہت آسان ہوں دعا کی اپیل اپیڑ سے بہت زیادہ سیڑ ہوں آج کا لئے بہت زیادہ سیڑ ہے میں خود سیڑ ہوں بہت اور سمجھ میں نہیں آرہے کس طرح بات کروں وہ اتنی ساری جو میں نے بات کر لیا وہ صرف سعید بھائی کی سوچ کے کہ رواستر بھی جو آ رہا تھا میں آفیس راستر بر یہی سوچتا آ رہا تھا وہ گھر میں بھی جتنی دیر رہا ہوں دیر دو بھنٹے انہی کے بارے میں سوچ رہتا اور بھائی سے بھی وہی ڈسکیشن چلی تھی کہ جیار سعید بھائی سے مل لے تو اچھاؤ لیکن بس برمزان کی مصرفیات کی وجہ سے جو ہے نا نہیں جا سکے لیکن ان کے لئے دعا ہی کر سکتا ہے ان کے لئے دعا فرما سکتا ہے ہمیں آپ ان کے مختلف فرما ہے اور ان کے دھر والوں پر سبڑ دیں تو بس پلیز پلیز آپ سب سے ریپریسٹ کا دعا ہوں پھر سے آگے ہیں ان کے لئے دعا کیا تھے ان کے لئے دعا کریں تو اللہ پاک ان کے گھر والوں پر سکتا ہے انشاءاللہ پھر ملاقا کریں گی پھر بات ہوگی آج کے لئے بس اپنے آگے وہ کچھ ملوڈ نہیں ہے کچھ ریکوارڈ کرنے کا کچھ بنانے کا کچھ بھی ملوڈ نہیں ہے بس آج کے لئے بس اپنے اللہ کو بنا پس اپنے